اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے تمام ناظرین دیکھنے والوں کو کھیر مقدم ہے میرے چینل شاکیل انساری پہ آج میں آپ لوگوں کو حدود میں حاضر ہوا ہوں 133 کتابوں کا حوالہ لے کر کے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد کا جو تاریخ ہے وہ 12 ربی اول ہے 133 کتابوں کے حوالے ہیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے حوالے پیش کروں گا آپ لوگ دیکھیں اور اس حوالے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور یہ حجو صلی اللہ علیہ وسلم کا ببرکت ولادت کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں سرکار کی آمد کا خوب چرچہ کریں ذکر کریں جھنڈے لگائیں لائٹنگ لگائیں اور حجو صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ سے زیادہ تذکرہ کریں اور صحبہ دارین حاصل کریں اور میری اپیل ہے آپ لوگوں سے گجاریس ہے کہ اس پوشٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر آپ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں پریس بیل آئیکن بٹن اور اگر آپ پرانے ہیں تو پلیز لائک کریں اور شیئر کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آپ کو بھی انشاءاللہ اس کا ززا جرور ملے گا تو میں ابھی آپ لوگ کے سامنے ان کتابوں کا حوالہ پیش کرنے جا رہا ہوں جس میں حجور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تاریخ بارہ ربی اول بتایا گیا ہے تو میں شروع کرتا ہوں آپ لوگ بھی دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ماہ ربی اول کی باروی تاریخ کو ہی ہے اس پر ہمارے پاس کسر سے دلائل موجود ہے تاریخ ولادت میں اختلاب بھی ہے لیکن جمہور کے نزدیک بارہ ربی اول ہی درست ہے زیل میں کئی کتاب کے حوالہ جات پیش کیے جاتے ہیں جن میں تاریخ ولادت بارہ ربی اول کو ہی قرار دیا گیا ہے اور ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ گیر مقلدین وہاوی دیوبندی بہت سے اعتراض کرتے ہیں کہ حجور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بارہ ربی اول کو نہیں ہے اب بہت سے یہ کہتے ہیں کہ حجور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاد جو ہے بارہ ربی اول کو ہے لیکن یہ ان لوگوں کا غلط ہے یہ مقر فریب کرتے ہیں اور وہاوی دیوبندی جب تک جھوٹ نہ بولے تب تک وہ اپنی باپ کی اصلی اولاد نہیں کہلاتا ہے تو یہ ان کی نسل میں ہے تو جب تک یہ جھوٹ نہیں بولیں گے مقر فریب نہیں کریں گے تب تک ان کا کھانا حجم نہیں ہوتا ہے تو میں ابھی آپ لوگوں کے سامنے دیکھو پیش کر رہا ہوں سیرت سیرت ابن اصحاق بہاولا الوفا سفا ستاسی سیرت ابن حشام جلون سفا ایک سو سات تاریخ الالموم والملکوک المعروفیہ با تاریخ تبری جل دو سفا ایک سو پچیس اللامہ النبوہ سفا ایک سو بان نبے المستدرک الحاکم جل دو سفا چھ سو تین تاریخ ابن خلدون جل دو سفا تین سو چوران نبے سیرت ابن خلدون سفا ایک سی محمد رسول اللہ جلون سفا ایک سو دو حجت الالالالالالمین جل ون سفا دو سو ایک تیس نور الابسار سفا تیرہ تاریخ اسلامی سفا پائی تیس مراج نبوہ جل ون سفا سیتیس مراج مدارج نبوہ جل دو سفا اٹھارہ المواحد لدونیا جل ون سفا ایک سو دو سفا ایک سو دتیس بلہ گل مانی جل دو سفا اٹھارہ تاریخ الخمیس سفا انیس سو چھان نبے سوری انیس ایک سو چھان نبے سوری الویدائیہ ون نیہایہ جل دو دو سو ساڈ بیان ملاد النبی صفہ پچاس فتح الباری جل آٹھ صفہ اکسو تیس فقیح السننہ صفہ ساٹھ کتاب التائیف صفہ دو سو تیس سرول کلب صفہ گیارہ فتح وی رزویہ جل چھبیس صفہ چار سو گیارہ اسلامی زندگی صفہ اکسو چھ فتح و نوییمہ صفہ چھالیس رسائل کازمی صفہ دو سیرت رسول عربی صفہ تیرالیس زکر الحسین حسین صفہ اکسو سولہ فتح وی مہریہ اکسو دس جنتی زیور چار سو تیہتر دین مصطفہ صفہ چوراسی محمد نور صفہ چھپن ففٹی سکس کتاب فارسی صفہ ایٹی انوار شریعہ صفہ نو الخطیب صفہ اکسو اکیس توارک حبیب اللہ صفہ تیرہ جمال رسول اللہ جمال رسول صفہ گیارہ رسالہ ملاد نمبر صفہ چوبیس پیس لفظ تصفی مابین سنی وشیعہ فیصلہ ہفت مسلحہ دیوبندی اور شیعوں کی کتاب سے ثبوت ابھی یہ یہاں سے دیوبندی اور وہابی اور شیعوں کی کتابوں سے ثبوت ہے بارہ ربیول کی تاریخ کو لے کر کے ملاد نبی از اشرف علی تھانوی صفہ نبی سیرت خاتم انبیاء صفہ ونیس اور بیس بادر آلم صفہ ترالیس قسسل نبین جلد پانچ صفہ ستائیس نفاتل آرب صفہ ایک سو اکتالیس خاتون پاکستان رسول نمبر صفہ چھتیس رحمت آلم صفہ تیرہ مہنامہ مہفل لاہور مارچ انیس سے کیسی میں اس کا وہ مطلب ریلیز ہوئی ہے اور صفہ جو ہے پانچ سٹھ ہے خاتون پاکستان رسول نمبر صفہ آٹھ سو انتالیس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیس اور باویس صفہ اکرم محمد محمدی اکرام محمدی صوری اکرام محمدی صفہ دو سو ستر سیرت الرسول محمد ابن ابن عبدالوحب اس میں بھی موجود ہے یہ عبدالوحب نزدی کی کتاب ہے سید القونین صفہ ساٹھ عیات القلوم جلدو صفہ اکسو بارہ کتب آمہ اور تاریخ ولادت سید الوری جلدوان صفہ اٹھاسی سیرت احمد مستبہ جلدوان صفہ پانچ اکسو ستر سترس اور ون فورٹی نائد تاریخ مکتب المکرمہ جلدوان صفہ دو سو گیارہ الامین صلی اللہ علیہ وسلم صفہ اکسو اکان نبے محمد سید الولاق صفہ اکسو اٹھارہ ہمارے پیغمبر صفہ دو سو ون نیس ہمارے رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم صفہ چار فوٹی تری کتاب شان محمد صفہ دو سو چونتیس محمد رسول اللہ صفہ تیس شواہد نبوت صفہ باون معلومات عامہ صفہ اکسو نور کامل صفہ چھتیس اسلامی تحزیب و تمدین صفہ تین سو سیتالیس ماہینامہ ترجمان عویس صفہ اکتر ماہینامہ نور الحبیب اکتوبر انیس سو نواسی صفہ اکتالیس سیرت خوز صفہ اٹھارہ موضوع قرآن صفہ تین تیس کیلنڈر آز علامہ اکرم رزوی جان جانا صفہ اکسو سترہ خاتم النبی این صفہ اکسو اٹھارہ حیات محمد صل اللہ علیہ وسلم صفہ چھبیس ماہینامہ جان عرفان اکتوبر انیس سو چوراسی ہفت روزل الفقی ملاد نمبر انیس سو بتیس صفہ اکسو چالیس نورانی شمی ترجمہ قرآن مزید صفہ تیرہ تاریخ اسلام از محمود الحسن صفہ اکتیس تاریخ تاریخ المد صفہ چونتیس رسالت معاب صل اللہ علیہ وسلم صفہ نو خاتم المرسلین صفہ اٹھتر تفسیر زیاء القرآن جل پانس صفہ چھے سو پینساٹھ خاشی الروز روز الانف جل بن اکسو ساتھ زیاء حرم اید ملاد نبی نمبر صفہ اکسو چوراسی سیرت سرور عالم صفہ ترنب خضباء احمدیہ صفہ بارہ اسلام کی پہلی عید صفہ تینٹیس فضیلت کی راتیں صفہ ستائیس اشرف السیر صفہ اکسو چالیس سیرت رسول اغرم صفہ ساتھ ماہنامہ التزکیہ جولائی دو آجر دو صفہ گیارہ برکات ملاد شریف صفہ تین ہماری حضور سترہ زرین فرمودات صفہ چار سو ایک بھاگوات پران بابٹو سلوک اٹھارہ بہوالہ جان جانا انوار شریعہ صفہ نو قومی دائجشت خصوصی نمبر انیس سو نوازی صفہ پچاس الخطیب صفہ ایک سو اکیس فقیل سیرہ صفہ ساٹھ نشرالطبیب از تھانوی صفہ باویس آیات رسول صفہ بان نبے محبوب کے حسن و جمال کا منظر صفہ گیارہ عید ملاد النبی کی شریعہ حیثیت صفہ ایک اب یہ انگریجی کتاب اور باروی تاریخ کے حوالے ہے خالد دینیات برائے جماعت صوم دینیات برائے جماعت پنجم صفہ پچمند القتاب العربی برائے جماعت ہفتم صفہ سولہ اردو کی ساتوی کتاب صفہ سترہ اردو کی آٹھوی کتاب صفہ تین اردو کی آٹھوی کتاب صفہ اٹھارہ اسلامیات نہم و دہم صفہ اٹھاسی متعال پاکستان نہم و دہم صفہ ایک سو ونیس اسلامیات لازمی بی اے میعار اسلامیات لازمی بی اے خردو دائرہ معروف اسلامیہ بارہ ونیس مقال سیرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفہ بارہ انگلیش کی آٹھوی صفہ ایک پنجاب ٹیکس بک بورڈ انگلیش کی دسوی صفہ پانچ سیرت رسول اللہ ایکس فورڈ یونیسٹی لندن صفہ ونیس تر دہ لائف آف محمد صفہ 23 محمد دہ فائنل میسنجر صفہ پچاس پروسپیکٹس دو ہزار دس صفہ ایک سو بانسٹھ تو دوستو یہ اتنے ایک سو تیس حوالے ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے میں نے ابھی پیش کیا ہے آپ لوگ زیادہ زیادہ اسے شیئر کریں اور سواب کی نیت سے شیئر کریں انشاءاللہ آپ لوگوں کے اس کا زیادہ ضرور ملے گا ہم نے محنت کی ہے اب آپ کی محنت کی باری ہے آپ بھی اس میں سامل ہو جائیں شیئر کریں زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اس حوالے کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حوالہ دینے میں اگر مجھ سے مطلب پڑھنے میں کتابوں کے پڑھنے میں اگر کچھ گلتی ہو گئی ہو لفظ آگے پیچھے ہو گئے ہیں تو اللہ پاک اپنی پیاری حبیب علیہ السلام کے ساتھ کے توفیل میں مجھے معاف کرمائے اور میں توبہ کرتا ہوں اگر مجھ سے گلتی ہوئی ہو تو استغفراللہ من کو لزن بھی واتو بہلے تو اللہ پاک مجھے معاف کرے اگر میں نے پڑھنے میں یا کتابوں میں کچھ کہنے میں مطلب لفظ آگے پیچھے اگر ہو گئے ہیں کیونکہ انسان ہے انسان سے ہی خطہ ہوتی ہے تو میں توبہ کرتا ہوں اللہ پاک مجھے معاف کرے مطلب لفظ آگے